دوستو اگر آپ بھی لکھناؤں کی جیت سے خوشہ ہیں پورا نور رنکو کو شاندار کھلیڈی مانتے ہیں تو ہمارا اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چھے گیندوں میں چاہیے تھے اکیس رن بھلے باجی کر رہے تھے میچ بینہ رنکو سنگ پھر چوکے چھکو کی آنڈھی میں ہوا ایسا گھماسان رنکو کے چرنوں میں گھننے کو مجبور ہوا پورا کرکٹ جگت تو آخر کیسے لکھناؤں نے انتیم گیند پر کٹایا پلی آوپ کا ٹکٹ کیا کچھ ہوا تھا رونگٹے کھڑے کر دینے والے اس انتیم اوبر میں جسے دیکھنے والے دانتوں تلے انگلیاں دھوانے پر مجبور ہو گیا کیسے رنکو نے اپنی ویسپوٹک بھلے باجی سے چھوڑا دیا تھے لکھناؤں کی چھکے اس ماہ مقابلے کی پوری ہائلائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنکو سنگ اور نکولاس پورن میں کون سب سے شاندار بلے باج ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا دوستو لکھناؤں کی ٹیم اپنے آخری لیگ سٹیج کی مقابلے میں ایڈن گارڈنز کے اتحاسک میدان پر پہنچی تھی جہاں انہیں کسی بھی قیمت پر جیت چاہیے تھی وہیں کولکاتا بھی اپنی پلی آوپ کی امید زندہ رکھنے کو اتر رہی تھی ایسے میں دونوں ٹیموں کے بیچ کانٹے کا مقابلہ ہونے کی امید تو پہلے سے ہی سبھی نے کی تھی اور کچھ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو بھی ملا پہلے بلے باجی کرتے ہوئے لکھناؤں کا ٹاپ آرڈر پوری طرح سے تیس نیس ہو گیا تھا اور کوئی بھی بلے باج زیادہ کچھ یوگدان نہیں دے پایا حالانکہ دوستو ایسا کہنا اوچھت نہیں ہوگا ایسا لگا تھا کہ لکھناؤں تو بکھننے والی ہے اور پہلی پاری میں ہی وہ پوری طرح سے دھراشائی ہو جائیں گے لیکن ایک بار پھر ان کے لئے سنکٹ موچن بن کر آتے ہیں سائی پیل میں ان کے طور پر ایک کے ثابت ہونے والے نکولاس پورن جہاں دوسری طرف سے ہر ایک بلے باج پرویلن کی شعبہ بڑھانے لوٹ رہے تھے وہیں نکولاس پورن نے اکیلے دم پر کلکاتا کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا آپ کو بتا دی انہیں روک پانا کلکاتا کے کسی بھی گن باج کے بس کی بات نہیں ہو پا رہی تھی اور پورن نے دیکھتے ہی دیکھتے کہ ولتی اس گنوں میں اس قدر تباہی مچائی کی پورے شٹیڈیم کامپ اٹھا انہوں نے انٹھاون رنوں کی آتشی پاری کھیلی جس میں چار چوکے تو وہیں پانچ گنگن چمی چھکے شامل تھے اس کے دم پر انہوں نے اپنی ٹیم لکھناو کو مقابلے میں ایک میچ میننگ ٹوٹل ایک سو چھتہ رنوں پر لاکر کھڑا کر دیا جہاں سے مقابلہ کسی بھی طرف جا سکتا تھا حالکہ کلکاتا کے پاس خوفناک بلے باجوں کی پوری فوج تھی لیکن لکھناو کے پاس بھی سپن کا گھاتک اٹیک تھا ایسے میں مقابلہ تو لا جواب ہونے والا تھا دوستو اس مقابلے میں کلکاتا نے ایک بار پھر نئی اوپننگ جوڑی آئی ونکٹیش آئیر کے ساتھ جیسن روہ کی جوڑی میدان میں اتری انہوں نے شروعات سے ہی تباہی کا راستہ چنا انہوں نے پانچ اوبروں کے پہلے ہی ان دونوں نے اپنی ٹیم کو پچاس ادنوں کے پر پہنچا دیا ایسا لگا کہ ایم ایس ٹو کلکاتا کی جھولی میں جا چکا ہے اور یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پھر ہوتا ہے ایسا پلٹوار جو کلکاتا کو آنے والے کئی ورشوں تک سپنوں میں بھی آ کر ستھانے والا ہے جی ہاں آپ کو پتا دیں کپتان کنال پانڈیا نے جیسن روہ کو چلتا کیا یہ بلے باج کی اوال 28 گیندوں پر 45 رن بنا کر پویلین کی شو بھا لٹ گیا تو پھر ایک کی بات ایک کلکاتا کا بلے باجی کرم بھی لکھنو کی طرح بکھرنے لگا ونکٹیش کی اوال 24 رن بنا پائے نیتی چھرانہ سے لے کر آنڈری رسائل شاردو اٹھاکور جیسے بلے باج تو دھائی کے آنکڑے کو چھونے بھی ناکامیاب ثابت ہوئے سنین نارین بھی کے اول ایک رن بنا کر چلتے بنیں یہاں تک کہ کلکاتا کے لیے 11 رنوں تک پہنچنا بھی ناممکن ہو گیا لیکن ان کے لیے اس ٹونمنٹ کے سب سے بڑی خوج رہی رنکو سنگھ کا بلہ تو آگ گل رہا تھا دوستو یہ کھلاری اتحاس کے پرنوں میں اپنا نام درج کرنے کی رادے سے آئے تھا لڑتے رہے جوچتے رہے لکھناؤ کے گینباجوں کی دھجیاں اڑاتے رہے اور اپنی ٹیم کے نئیہ پار لگانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا جھوڑ لگا دیا مقابلہ انتیم دو ابروں پہنچ چکا تھا جہاں کلکاتا کو جیت کے لیے ابھی بھی ایک تالیس رن چاہی تھے جو لگ بھگ ناممکن جیسا لگتا ہے لیکن رنکو نے اس کام کو لگ بھگ ممپنی نہیں کر دیا تھا انہی سوا اوور لے کر نوین احلاک کی تھی انہوں نے جم کر پٹائی کی لگاتار تین گیندوں پر تین چوکے جڑ کر ہیٹرک بٹوڑنے والے رنکو سنگھ کو اتنے میں ہی سنتوش نہیں ہوا انہوں نے اسی اوور کی پانچوی گین پر اتنا خطرناک چھکا لگا کہ گینباج کے ساتھ ساتھ گوتم گمیر کے بھی پسی نے چھوٹ گئے اس ایک ساتھ انہوں نے اس اوور میں بیس رن بٹوڑے اور مقابلے میں کولکاتا کی واپسی کا اعلان کر دیا یہ تو ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کولکاتا کوب آخری اوور میں جیت کے لئے کس رن چاہی تھے رنکو کمال کے فارم میں تھے اور وہ اپنی ٹیم کو جیت دلانے کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن دوستو یہ آئی پیل نشجد طور پر یوکی آریو کے لئے گھا تک پردرشن کے لئے پہچانا جائے گا گینباجی لے کر آئے اسٹھاکو نے پہلی تین گیندوں پر اتنی کاتلانہ گینباجی کی کہ رنکو سنگھ بھی بے بس نظر آئے پہلی تین گیندوں پر انہوں نے کیول تین رن بن دی دیئے اور مقابلہ کولکاتا کے پکڑ سے بہت دور چلا گیا حالانکہ رنکو نے کاؤنٹر ایٹیک کرنا شروع کیا اور چوتھی گیند پر انہوں نے توپانی چھکا لگایا اب انتیم دو گیندوں پر جیت کے لئے چاہیے تھے بارہ رن اور دو گیندوں میں دو چھکے کولکاتا کی قسمت پلٹ سکتے تھے دوستو رومانچ اپنی ساری عدو کو پار کر چکا تھا لیکن آج دن لکھناؤں کو تھا پانچوی گیند پر رنکو سنگھ نے چوکا لگایا اور انتیم گیند پر کولکاتا کو درکار رہ گئی ایک گیند پر آٹھ رن کی حالانکہ انتیم گیند پر بھی رنکو نے چھکا بٹو لیا لیکن ایک رن سے جیتی ہوئی باجی ہار گئے اور لکھناؤں پلی آف میں کالیفائی کرنے والی دوسرے ٹیم بنی وہی نیکولاس پورن کن کی شاندار آدھشت کی پاری کے لیے مین آبڈی میچ دیا گیا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے لکھناؤں کیا آئی پیل چیمپن بن سکتی ہے اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا اور ایسی شاندار خبر اکلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد